موسیقی ہلو اینڈ السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو ایدر ویلوگ کسے ہیں آپ سب لوگ امیتہ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چینل پر آئے ہیں فرس ٹائم تو چینل پر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو میں کرتی ہوں ویک میں ٹو ویڈیو پوسٹ ایک ہوتی ہے سچڑے کو اور دوسری ویڈنسٹے کو ملتی ہے آپ کو ابھی میں کھا رہی ہوں کھانا اپنا ڈینر اور میں سوچتا ہی تھی کہ اس کے بعد میں بناو چوکلیٹ موز کے موڈل کر رہا تھا میرا تو بنانے کا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کو بنا لیا جائے تو اسے بھی میں کھانا کھا رہی ہوں اور کھانے کے بعد میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو پھر چلتے ہیں کچن میں تو بھی میں نے ایک باول لیا ہے اور اسے میں نے دو کپ جو ہے وہ دودھ لے لیا اور اس میں ایڈ کرنے دودھ آپ نے نورمل ہی لینا ہے نورمل ٹیمپریچر کا ہی فیلحال تو اس میں میں نے ایڈ کر دی ایک باول آپ نے کریم لینی تھی تو کریم میں نے لے لی ہے بلائی جو ہوتی ہے فریش کریم میں رہی نہیں تھی تو میں نے جو دودھ والی بلائی ہوتی ہے وہ ہی لے لی ایک اپ تو آپ نے وہ ایڈ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو شوگر ہے وہ ایڈ کرنی ہے اپنے ٹیلز کے مطابق بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ویسی میں نے یہاں پر جو ہے وہ کبھن ہاف کپ جو شوگر ہے وہ اس میں ایڈ کیا اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ میں شوگر ایڈ کر دی میں نے اس میں آپ چاہیں تو آپ اس کے جگہ پر جو پی سیوی چینی ہوتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو میں نے سوچا کہ میں بھی یہ ایڈ کر لیتی ہوں تو میں نے اس کو ایڈ کر لیا تو کریم اور چینی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے کوکو پاوڈر اور میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اس کا ایک ڈبا ہے میں اس کو کھولوں گی اور ایڈ کروں گی یہ بھی میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں میں نے دو بڑا ایڈ بھی کر لیا تھا تھوڑا سا اور تو تقریبا آپ کہلیں کہ کوکو پاوڈر وہ اپنے لے لیا اور اس کو ایڈ کر لیا اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو وکس کرنا ہے وکس کرنا ہے تاکہ یہ لمس فری ہو جائے اور کوئی اس میں گھٹلی وغیرہ جو ہے وہ رہے تو اچھے طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لیا میں پہلے سپون سے کر رہی تھی لیکن اس کے بعد موسیقی رہی تو میں نے اس سے اچھے طرح اس کو مکس کر لیا اس میں تاکہ یک جان ہو جائے سارا یہ تو یہ اچھے طرح آپ دیکھ سکتے میں اس کو مکس کر لیا ہے اس کے خورن فلوار دیکھ رہی ہے اس کو اپن کریں گے وہ سرچ کر رہی ہے تو یہ ہے کھون فلوار دیکھ سکتے ہیں تو میں 20 سے نکال کر ایک کپ کھون فر میں ایڈ کر دینا ہے اور جو میرمین سے ضرور جا دیکھ نہیں ہے ورنہ آپ کا بیٹر وہ زیادہ تو بن کھون فلوار ایڈ کر لیا ہے ایڈ کر لیا ہے اور تقریبا جی مکس ہو چکے اچھے طریقے سے آپ نے لینا ہے برطن اس طرح کوئی بھی اور اس میں سٹینر س س س س س س س س کر لینا ہے کوئی بھی جو ٹھلی برا بھنا پڑھے تو پہلے چھوٹا س سٹینر یوز کیا تھا جس سے جان ٹھیک طرح س سٹینر چینج گیا جا کے تو سٹینر سے اس کو سٹین کر لیا ہے ہمارا لیکویڈ مل جائے ہمیں اور ابھی میں اس کو برنر پہ رکھ دوں گی بکھنے کے لیے اس سب کے بعد بھی لینا ہے کوئی چوکلٹ ایڈ کریں گے میں بتاتی ہوں کہ اپنے کاب ایڈ کرنا ہے تو برحال میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور میں بڑا خیال رکھ تھی چوکلٹ چاہیے چاہیے تھا تو اس طرح پہ رکھ دینا ہے لو to میڈیوم فلیم پہ اور اس طرح چاہیے پکانا ہے پہ دیکھیں گے کہ کنسیسٹینسی جو ہے وہ تھک ہو ہو چکی ہے موسیقی 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 جب موسیقی جو بیٹر تھک کھونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے جو گریٹ کی چوکلٹ تھا تھوڑا سا ہی اپنے ایڈ کر دینا ہے چوکلٹ کی چاہیے چاہیے بھی کر سکتے ہیں totally up to you اور چوکلٹ کرنے کے بعد پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو برابر چممت چلا رہی ہوں اور مسلسل چلاتے رہیں گے جو ہے شروع ہو چکا ہے تو جب آپ کو لگے اس طرح سا سا بائل بھی آنا شروع ہو جائیں گے ہلکی ہلکی سے لیکن آپ نے اس کو دیکھ دینا ہے کہ اس کی کیا ہے تو چینل پر آئے ہے فرس ٹائم تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگ اس کو لائک بھی ضرور کر دیں اور اس قلب آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹ گرام پر تو انسٹ گرام پر مجھے سکرین پر دیں گی تو وہاں پہ مجھے آپ ضرور فالو کر لیں یہ ٹھیک ہو چکا ہے اور اب میں اس کو سٹوف سے اتار لوں گی اور تھنڈا ہونے کے رکھیں گے اور اس کے بعد ہی جو ہمارا برتن ہے کوئی بھی ایڈ کریں گے اس کو ایڈ ٹھنڈا ہو چکا تھا برتن میں ایڈ کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھنڈا ہونے کے بات سٹل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو اوڈ نائٹ رکھ سکتے ہیں 6-8 کھنٹ فریج میں رکھ ہو چکا ہے اور اس طرح کا ٹیکسچر ہے بہت یمی یمی سا ہونے والا ہے میں بھی کھٹ کر دکھ ہوں میں لٹا لیا ہے کو کو پاوڈر دیکھ سکتے بہت یمی یمی سا ٹیسٹ ہے دیکھ نسی پتا چل رہا ہے تو بھی دکھ ہوں بہت ہی ایزی سا ڈیزرٹ ہے تو آپ بھی ضرور کیجئے اس کو اور مجھے بتائے گا کہ کیسا بنا اصل میں بنایا تھوڑا تھا اس لئے چھوٹا سا بنا ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بنا سکتے ہیں تو آپ کیک بڑا بنے گا تو میں بھی بتا رہی ہوں کہ بہت یمی سا ہے بہت ہی سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ جو ہی کٹ ہو رہا ہے تو آپ ریکمینڈیشن پہ مجھے بتائے گا کہ آپ کو آج کا vlog کیسا لگا ہے انشاءال اللہ نیکس vlog میں ملوقات ہوتی ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ میں ریسیپی ہی کو شیئر کروں تو مجھے بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ